موسیقی اسلام علیکم میں ہوں آپ کی حوض ڈاکٹر سمیل انتاف امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی ہیلڈ کا بھی خیال رکھے ہوں گے سہت کا سفر ایش کے ساتھ میں ویلکم کرتی ہوں آپ کو اور آج ہم جس ٹاپک پر بات کریں گے وہ یقیناً آپ سب کے لئے بہت ہی انکرسٹن ہوں گے آج ہمارے ساتھ جو گیس موجود ہیں آپ ان کو یقیناً بہت اچھے سے جانتے ہوں گے ٹی وی چینلز پر اس کے علاوہ ورنگ شوز میں ہیلڈ شوز میں ان کو دیکھتے آ رہے ہوں گے موجود ہیں آج حکیم مصطفیٰ آنی صاحب آئیے ملتے ہیں اپنے گیس سے السلام علیکم ویلکم السلام ہم جانا چاہیں گے کہ رمضان میں اپنی بالوں کا کس طرح سے خیال رکھیں اسپیشلی وہ لوگ جو جن کے وقت سے پہلے بال سپید ہو رہے ہیں یا گری ہو رہے ہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے اور ریزن اس کی کیا ہے بال تو چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو بچہ ہو بچی اس کی پرسنیلٹی کا سب سے اہم کردار ہے بال خراب تو بندے کا کنپیٹنس لیول بلکل ایسا ہے یہ بال اچھی ہے تو بندہ اچھا نظر آئے پائے گا اور نوملی طور پر آج کل تو بچ یہی ایک انکمپلیکس ہو رہا ہے کہ ہر بچی کے جانا وہ وقت سے پہلے بال یا تو سپید ہو رہے ہیں یا بال گرتے جا رہے ہیں بیٹی جی اب باقی رمضان کے رمضان ہو یا عام دن ہو لیکے اس پر تو ہم ایسی بات چلے گی لیول لیکن نوملی طور پر بال سپید ہونے کی تین وجہات سب سے پہلا وہ نزلہ یا نوزیا جس کو آپ استما کہہ سکتے ہیں جس ایلرجی کہہ سکتے ہیں یا خوشک نزلہ کہہ سکتے ہیں وہ اگر رہتا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے دوسرا اس کا تعلق کیلسن سے بھی ہو سکتا ہے کیلسن کی کمی ہوگی تو بھی ایسا ہو سکتا ہے تیسری بات یہ کہ اگر کیمیکلز اس کا استعمال کریں گے مطلب کچھ اس قسم کے شیمبوز اس قسم کے تیل یا اس قسم میں کوئی کلر استعمال کریں گے تو نومل طور پر یا جیل استعمال کریں گے تو اس سے بال جیل اور ریکس بہت زیادہ یہ دیکھیں تو یہ ساری وجہات وہ ہیں جس کی وجہ سے قبل اس وقت بال سپید ہوجاتے ہیں اور دیکھیں جب وہ سپیدی بر جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ اندونی طور پر آپ کے مسام خوشک ہو جاتے ہیں جس طرح خوشکی بڑھتی رہے گی اس طریقے سے آپ کے بال خراب ہوتا رہیں گے جس طرح سے بال خراب ہوتا رہیں گے اس طرح سے مسام بند ہوتا رہیں گے جب مسام بند ہوتا رہیں گے تو بال گرتا رہیں گے جب بال گریں گے تو اویسی بات ہے کہ نئے بال نہیں آ پائیں گے اور جب آپ اس کے اوپر کچھ اور چیز اپلائے کرتے رہیں گے یا جو بال بچے رہیں ان کو بچانے ایسی اپلائے کریں گے جو مذہب سے صحت ہوں گی تو نوملی طور پر گنچپن آنا شروع ہو جائے گا تو سب سے پہلے تو بھائی آپ نے ان سب سے سے آوائیڈ کرنا ہے کہ بھائی جو بھی مسئلہ ہے اس مسئلے کو حل دیا جائے شروعاتی طور پر اگر بہت سابر ہو دیکھا جائے کہ بھائی یہ مسئلہ زیادہ غصے کی وجہ سے ہو رہا ہے رات کو دیل سے سو رہے ہیں اس کی وجہ سے ہوتا ہے نوملی طور پر دماغ کے ٹریشر ہو یا یہ کہا جائے کہ یہ ٹینشن میں رہتا ہو اس کے لئے سے بھی ایسا ہو سکتا ہے موبائل کا بہت زیادہ استعمال کیا جائے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے ٹی وی بہت زیادہ کری سے دیکھا جائے تو بھی ایسا ہو سکتا ہے اور سب سے زیادہ جائے ہو بس جائے ہو رات کو موبائل اپنے سرحانے رکھے سوئیں اس سے بھی دماغ کے فنکشنز کم ہو گئی تو پیش سے پہلے تو ان سب چیزوں سے آوائیڈ کریں گے تو پھر بچے دوسرا جب آپ کے بال سپیر ہو رہے ہیں یا بال گر رہے ہیں تو انڈیسپورٹ بھائی کسی سے کنشن کریں دیکھائیں کہ بھائی آیا یہ پرابلم بالوں کا ہے آیا پرابلم اسکن کا ہے آیا پرابلم انٹرنل کسی بجوہات کا ہے تو جس تہاں کا پرابلم اس تہاں کا اس کا علاج کیا جائے گا اچھا اب علاج کی بات کر لیتے ہیں تو جن بچوں کے بال قبل از بک سفید ہو رہے ہیں تو پھر وہ دو کام کریں سب سے پہلا وہ منگالیں کے بنگر جس کو آپ سرکہ کہہ سکتے ہیں اس سرکہ دو قسم کے ہوتا ہے اس سرکہ وہ ہوتا ہے جو زہر ہے جو سنٹیٹک جو سے کھانی کے لیے ہوتا ہے دوسرا نومل طور پر آتا ہے جس کو ہم نیسپیر بنگر کہتے ہیں جو پھوٹ سرکہ ہوتا ہے تو وہ سرکہ منگالیں ایک ٹیبل سپون سرکہ ایک جو پھوٹی ہے اس کا نام ہے امر بی دو ایک ٹیبل سپون سرکہ اور پھوٹر چمچ امر بی یہ راک کو سرکہیں بھو دیں صبح میں اٹھ کر اس کو اپنی جڑوں میں لگائیے انشاءاللہ تعالی اتھے زندہ اور کوشش کریں کہ اس کے ساتھ میں کوئی تیل یا شمکو استعمال نہ کریں صرف سردھوئے بیشن اس سے بہت خوش تو ہوں گے آپ کے لیکن انشاءاللہ تعالی جتنی خوشتی اندر بڑھے گی اتنے ہی جہنا وہ اندر سے آپ کی مسام جہنا وہ کھلے گی اور اتنے ہی جتنی جلدی اللہ علیکم سے انشاءاللہ تعالی اور بال آپ کے وہیں پر رکھ جائیں آگے بال سپید نہیں ہو پائیں اس وقت جن لوگوں کے بال بہت زیادہ گر رہے ہیں تو ایک جل پھوٹی ہے اس کا نام ہے آملہ بس سمپلی طور پر دیکھیں آملہ دو قسم کیا ایک تازہ آملہ ہے اور ایک آملے کا پھل ایک وہ آملہ ہے جو نومل طور پر چھوڑا ہوتا ہے اور ایک وہ تازہ تازہ آملے کا پھل بہت سا ہوتا ہے وہ پھل جی ہے وہ منگا لیں اور ساتھ دانی جی ہے وہ رات کو تھوڑی دونے بھگوئیں دونے بھگوئیں صبح میں اٹھ کر جی ہے وہ اسی دون میں اس کو گرائنڈ کر دیں حد بھی ضرورت اس کے اندر شہد یا گھوڑ ڈالیں چینی کا استعمال نہ کریں یہ کریں اور اس کے ساتھ میں صرف استعمال کریں کھوپرے کا تیر بس کھوپرے کا تیر سر پہ لگائیے اور روزانہ یہ شہد بھی ہے تو انشاءاللہ تعالی جو بال بھکے ہو رہے ہیں کمدور ہو گئے ہیں اس کے لئے بہت آئی ہے لیکن یہ ملتا تھا ہاں ہے یہ آملے ملتا بھی تو نہیں ہے نا آسانی سے دیکھیں آملے کا ایک سیزن ہے یہ نومبر سے لے کر مارس تک اس کا پھلاتا ہے باقی پورا سال آپ کو اس کا جو گودہ ہے یا جو اس کا مربعہ وہ ملتا رہتا ہے تو انسان دیکھا جائے تو اگر لینا ہے آپ کو چار مہینے میں یہ ایزی لی کسی بھی پنسار کے ہاں یا کوئی اچھا فروٹ والا ہو وہ بھی آپ کو لا کے دے سکتا ہے تو یہ کوئی ہارڈن پاس ہوگی ایسی چیز نہیں ہے یہ بڑی عام چیزیں ہیں اچھا اس میں کی اندر بھی ایک چیز ہے میں نے بات کی کھوپرے کا تیل کھوپرے کا تیل وہ لیں جو کوئلوں سے نکلوایا ہو یا وہ لیں جو اصد ہو کیمکل والا تیل لیں گے دیکھیں تو دیکھیں اصد میں کھوپے کا تیل میں ایک برای یہ ہے وہ جم جاتا ہے جم جاتا ہے اور وہ بہت چکنا ہوتا ہے اور جو اصد تیل ہوگا وہ چکنا تو ہوگا لیکن وہ جمے گا نہیں جتنا وہ نہیں جمے گا اتنی آپ کو مسائل نہ جائے اچھا تیسی اور جو اہم مسئل مسائل وہ کیا ہے لوگوں کے بالوں میں خوشکی بہت ساتھ ہے خوشکی وہ بجر ہے جس کی وجہ سے نہ بال گروہ ہوگے نہ بالوں میں ویگ آئے گا نہ گروہ ہوگی اور نہ بالوں اچھے لگیں گے بھی جن لوگوں خوشکی ہیں ان لوگوں کے لئے ایک جڑی بوٹی ہے اس کا نام ہے استاخدوس استاخدوس یہ بھی عام جڑی بوٹی مل جاتی ہے استاخدوس بنگا لیں ایک ٹیبل سپون استاخدوس اس کو پکائیں ڈیڑھ کا پانی میں ڈیڑھ کا پانی کا ایک کپ ہو جائے تو اس کا کاوہ صبح شام دی اور دوسرا اس کے ساتھ مجھ سے جو زب آئی یہ بھی عام مل جاتا ہے تو یہ وہ آسا کسی برٹن میں نکالیں گرم پر اس طرح ہاتھ ڈالیں اور اس طرح سے اپنے سر میں جائے نا وہ جڑو کی اندر جائے وہ اس کو پینٹر کریں رات پہ لگائیں اور دن میں دو مطور ایک آوہ پہیں اللہ کا بھی مجھا دو انشاءاللہ تعالی یہ تینوں مسئلے آپ کے حل ہو جائیں گے جس کو مسئلہ بالوں کا ہے سپیدی کا ہے وہ استعمال کرے گا پہلے بار اسخواہ جس کا مسئلہ ہے خوشکی کا وہ سمال کرے گا یہ کیا ہے جس کا مسئلہ ہے بالوں کا وہ سمال کرے گا خوشکی کی مجھا دیا تو اللہ کے ساتھ سارے محمدہ سب حل ہو جائیں گے سب من چاہتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آج پر اکارڈنگ کلر کروانا ہوتا ہے ڈائے کروانا ہوتا ہے بالوں میں تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ بار ڈیمیج ہو جاتے ہیں اسپیشلی کٹ ڈاؤن کروانے کی بات تو بہت زیادہ بار پریزی ہو جاتے ہیں ڈیمیج ہو جاتے ہیں تو اس ڈیمیج کو ریپیر کرنے کیلئے ہمارے پاس کچھ اپشن بہت زیادہ ہے دیکھیں دیکھیں اس کے لئے تو پروفلی توہ کرے گی وہ تو پھر آپ کو کچھ چیزیں استعمال کرنی پڑے ہوگی اب ان چیزوں کے اندر سب سے جو بہترین ہے ایک آتا ہے اس کا نام ہے امر بیل امر بیل ہے اور تخمے رہان یہ دو چیزیں تخمے رہان اور امر بے یہ دونوں چیزوں کو راز کو تھوڑے سے جائے وہ کسی ہی تیہ کے اندر اور اگر بھگو دیں اور صبح میں اٹھتا یہ بالوں پر لے گا یہ بہت مائید ہے جتنا ہو سا کہ بیر کا استعمال کریں جتنا ہو سا کہ کربوز کا استعمال کریں جتنا ہو سا کہ کربوز ہے کا استعمال کریں اور یہ کتھل کتھل پھر آتا ہے تو کتھل جتنا ہو سا کہ جو لوگ بھی جب یہ کٹ ڈاؤن کرا لیتے ہیں تو یہ روزانہ یا تو اس کا پھل کھائیں اس کو سبجی اس میں یہ پھل ہے یہ تینوں ہیں اس کو اگر آپ تازہ کھائیں گے تو یہ پھل ہے کٹ کے کھائیں گے وگا کے کھائیں گے تو یہ سبجی ہے اور اس کو چاہیں اگر آپ پھوٹ کے کھائیں گے تو یہ مرپا ہے تو کیسے فائدہ بڑھ لیکن تو کچھ جو دہاں سے اس کو استعمال کریں لیکن نومل طور پر جو بات کی آپ نے کٹ ڈاؤن یہ کٹ ڈاؤن آتا ہے آپ کی مسام کے اوپر وہ تو پروپل طور پر جڑو سے جو جو ہے وہ بالوں کو ڈیمیج کرتا ہے اس سے تو ہیٹ جانے جاتی جتی ہیٹ جانے جاتی اٹھن آپ کو بال ڈیمیج ہوتے ہیں اس لیے آپ کو تینوں کام کرنے دھانا بھی ہے لگانا بھی ہے یہ دونوں کام کریں گے تو اللہ کی ختم پر انشاءاللہ تعالی بہت جلدی آپ کے بال سربال بہتری رہ پائیں گے دیکھنے کوئی تینے کہ یہ کٹ ڈاؤن نہ کرنا زیادہ بہتر ہے اچھا جنب لوگوں نے سربال لیا ہے وہ آئل کو یوز کر سکتے ہیں اس کے لیے اس طرح کا کوئی ماسک ہو یا کوئی ایسی چیز جس سے ڈیمیج جو ہے وہ زلدی ریپیئر ہونا شروع ہو تو کیا آپ شد ہے مالے پاس اس کے لیے اس کے لیے آپ ایک تیل بنانا پڑے گا ان چاروں چیزوں کو آپ نے لینا ہے ہموزن اور اس کو پکا لینا ہے آپ کو آلیویل زیاتون کے تیل کے اندر صحیح تقیبا جیرینہ وہ آپ نے یہ سب چیزے لینی ہے دردت گرام اور اس پر سو گرام آپ آلیویل چامل کر دیجئے اس تیل کو پکا لیں اتنا پکا لیں کہ یہ تیل کم سے کم سو گرام پڑے پچاس گرام جب رہتے پچاس گرام وہ پھر آپ نے مہنی مل جاتے ہیں مہنی کے آپ پڑے مل جاتا ہے پھر آپ نے اس کے اندر اس گرم گرم تیل کے اندر چولہ بند کر کے اس کا امداز ہے مہنی اور اس کو ڈھک کر چھو دیجئے آلیو گھنٹے کے آلیو گھنٹے کے بعد اس کو اچھی طہاں سے ہلالیجے ہلالی کے بعد یہ تیل کسی بوٹل میں بھل دیجئے اور یہ تیل صبح شام لگائیے تو انشاءاللہ تعالی جن بچیوں نے اپنے بال برباد کر لئے ہیں ان کے لئے یہ بہت زیادہ بہترین قسم کا تیل بنے گا انشاءاللہ تعالی جو ان کے بال بہت زیادہ روکھے ہو گئے ہیں کمزور ہو گئے ہیں یا بال حالانک ٹوٹ رہے ہیں ڈیمیج ہو رہے ہیں یا سپیٹس ہیں نکل گئے ہیں انشاءاللہ تعالی تو اللہ جو کم سے یہ تیل ان سارے معاملات میں بہت زیادہ دوسرا ایک جنگی بوٹی دونے ایک معجون آتا ہے اس کا نام ہے استاخدوس استاخدوس لوگ کے سفیشتہ بھی آتا ہے استاخدوس بھی آتا ہے جو ملزے آپ کو بس ایک ٹیبل سپون جو ہے وہ اگر لوگ سپنے لے رہے ہیں تو پھر ایک ٹیبل سپون جو کھائیں گھوٹ کے ساتھ استاخدوس لے رہے ہیں تو پھر یہ سہری میں بھی سمال کر سکتے ہیں دیکھ ان میں استاخدوس کھائے لیکن جو اس کا خدوس ہے وہ بھی آسکار کھائے ہوتا ہے تو وہ کوشش کریں کہ وہ آپ تاری میں کھائے لیکن لوگ کے سفیشتہ یہ آپ سبہ ناستے میں کھا سکتے ہیں تو یہ بہتر بھی بسم کا ٹیپ میں ہوتا ہے اور اس کے ساتھ میں جتنا ہو سکے کوشش کریں کہ سبہ ناستے میں رات کی باسی روٹی استعمال کریں یا روٹی جو گی مکھن ڈال لیا جا تیسرا جتنا ہو سکے کتھل استعمال کریں مسام کے لئے بہت پاہتے مندل اور اس کے بعد بیر بیر وہ انگریڈینٹس ہیں لیکن نورمالی طور پر جسے مسلے 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 باڑوں کے نا ان کا تعلق نسلے سے نسلہ اور ٹانسلس گلنس یہ بیر جہانے اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ یہ بیر کھائیں جو گھٹلیوں پھے کے نفس گھٹلوں جمع کریں گھٹلیوں کو بھی جتنا کھائیں ان سب کو آپ پکالی ڈیڑھ کپ پھائیں جب جب اتنا پکالی کہ وہ ڈیڑھ کپ کا ایک کپ ہو جائے تو بیر ہی گھٹلوں اور کعوہ پیئیں تو یہ ٹانسلس گلنس کے لئے اور بالوں میں ڈیڈرک کے لئے بہت ہی زیادہ بیتری نسخہ لگے اچھا اس کے لئے بیر کے بارے میں یہ بھی تو کہا جاتا ہے جسے فلو ہو نسلہ ہو اسے اور کھانسی بغیرہ ہوا کانسلس کا جس کا مسئلہ رہتا ان کو تو رسٹرک کیا جاتا ہے کہ آپ یہ ڈیوز نہ کریں یہ مستمسپشن کیوں ہے پھر دیکھیں میں نے آپ سے کہا دیکھیں دیکھیں ڈاکٹر اور تبید کی جانا آپ اس میں کچھ نہ کچھ معاملات ہیں ٹھیک ہے صحیح دیکھیں دیکھیں جو ریسرچ ہے اس میں بہت جو ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ استعمال نہ کلانجی ہم کہتے ہیں کلانجی بہت کلانجی بہت سائز چیزیں ایسی ہیں جیسے ڈاکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ پپیتا کھاؤ تو اس کے بیش کھاؤ لیکن ہم کہتے ہیں بیش کھاؤ جیتنا بیش کھائیں گے تو مسئلہ ہوچا کھائی بہت پیتے ماندہ تو انہوں سے دیکھ جائے تو یہ تھوڑ اچھا ڈاکٹر ہے کھائی دی ہے اور یہ تھوڑا اچھا ریسرس کا فرخ ہے لیکن وہ بیش ہے لیکن اللہ کی ایسی نعمت ہے کہ ہم نے یہ ایکس بھی کیا اور ہم نے بہت لوگوں کو بیٹھ کی فائدہ ہو اور دوسرا ہلدی یہ ہلدی بھی اللہ کی ایسی نعمت ہے جو سارے انٹرکشن کو ختم کرتی ہے ہلدی ایسی نعمت ہے لیکن پہلے ٹانسیت ہوتا ہے ایک مسئلہ ہوتا ہے تو تھائی روڈ یہ تھائی روڈ ختم کرتی ہلدی تو اللہ کی وہ نعمت ہے لیکن ہلدی جب کھائیں تو سپوک سپ دیکھ دو ہلدیاں آتی ایک آتی ہے آمبا ہلدی اس ہوتی اور نعمت ہلدی جو آمبا ہلدی ہے یہ چوٹوں کو لے پائی دی اور ہماری ہلدی ہے یہ انٹرکشن کی لے پائی دی تو جن لوگوں مسئلہ ہے ٹانسیلز کا یا گلے کا وہ ہلدی سمال اور جن لوگ مسئلہ ہے ہڈی وں کا وہ سمال کریں آم با ہلدی بہت شکریہ بہت بہت مفید ڈسکشن رہی اور اگر لگتا ہے کہ کوئی قصر رہ گئی ہے کوئی ایسا میسیج کو دینا چاہتے ہیں ہماری آخری روز کو وہ میسیج کیا ہوگا رمضان اللہ کی نعمت ہے اور افتار میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ آخری روز ہے اس قرر ہم کچھ ملے گئے تو افتار جی ہے اللہ کی نعمت ہے تو اس کو آرام آرام سے کھائیے جو اللہ نے نعمت دی ہیں ان سب کیلوں کو جی ہے وہ استعمال کریں لیکن جب بھی ملنگا اور تیسرا اس میں شامد کریں گیا ایک ٹیبل سپون کو اور اس کو اچھی طہا سے ہلا لیں اور یہ افتاری کے بار یا رات کو کھانے کے بار یہ کعوہ پی گئیں تو انشاءاللہ پورا رمضان آپ کو میدے کا پل مسئلہ نہیں ہو پائے اور دوسرا جن لوگوں کو قبض کیونکہ قبض یہ امراض ہے تو انشاءاللہ یہ کعوہ یہ پانی پیٹ کے سارے امراض پشون طور پر قبض کو ختم کرے گئے انشاءاللہ تو یہ استعمال کریں اور اللہ انشاءاللہ دعا رکھیں انشاءاللہ شکیم صاحب مفید معلومات کے لئے ناظرین یہ تھا امیر کرتی ہوں آپ سب کو بہت پسند آیا ہوگا اور اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گی کہ اپنا رکھیں گے بہت زیادہ خیال اور مجھے رکھیں گے دعا میاں اللہ حافظ